تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا دن بہت خوش گوار گزرے ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام جلسہ سالانہ کادیان کے حوالے سے ہوگا اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کے پسندیدہ ہمارے پسندیدہ پانچ مہمانوں کو اس پروگرام میں شامل کیا ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے مقرم و محترم عمر شریف صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پر یا تشریف لائے ہیں اور عمر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جاپان سے محترم اسمت اللہ صاحب آئرلینڈ سے محترم ناشر علی عثمان صاحب جرمنی سے محترم مرتضی منان صاحب اور آسٹریہ سے محترم مصور احمد صاحب آپ کی فرمائش پہ آپ کی پسندیدہ نظمیں پڑھ کے آپ کو سنائیں گے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ اور اس کے لیے ہم درخواست کریں گے مکرم و محترم اسمت اللہ صاحب جو کہ اس وقت جاپان کے شہر ٹوکیو میں موجود ہے محترم اسمت اللہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے جزاک اللہ آپ نے دعوت دی عالمگیر جماعت احمدیہ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے آقا حضور اہداللہ تعالیٰ بن اسرل عزیز کو میرا محبت برا سلام اور قادیان جلسہ سلانہ مبارک کی دعا ہے جزاک اللہ اسمت اللہ صاحب ویسے تو ہم یہ نظم جو ہے لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں ہم پروگرام میں سنتے ہی رہتے ہیں لیکن آج ناظرین کی فرمائش ہے کہ عصمت اللہ صاحب سے براہ راست سنی جائے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کلام حضرت مسیح مہود علیہ السلام لوگوں سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں لوگوں سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں جس نے ہمیشہ عادتِ قدرت نمانی کیا زندگی کا زاکھ اگر وہ نہیں ملا کیا زندگی کا زاکھ اگر وہ نہیں ملا لانت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہے جدا جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزمان دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرہ آلم بنا دیا میں تھا غریب و بے قسو گمنام و بے حنر کوئی نجانتا تھا کے ہے قادیاں کدھر اب دیکھتے ہو کیسا رجوے جہاں ہوا اب دیکھتے ہو کیسا رجوے جہاں ہوا ایک مر جائے خواس یہ ہی قادیاں ہوا ایک مر جائے خواس یہ ہی قادیاں ہوا سبحان اللہ بہت شکریہ مقرم و محترم اسمت اللہ صاحب آپ نے بہت پیارا کلام بہت پیاری آواز میں ہمیں سنایا جس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرہ اے عالم بنا دی آج اللہ تعالی کے فل سے ہم دیکھ رہے ہیں قادیاں میں جلسہ سالانہ منقد ہو رہا ہے اور ایک کثیر تعداد میں احباب جو ہیں وہ اس جلسے میں شمولیت کی سعادت پا رہی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں مقرم و محترم عمر شریف صاحب عمر شریف صاحب مغفورہ رانجہ صاحبہ جرمنی سے محترم منصور جاوید صاحب لکسمبرگ سے اور یہاں لندن سے محترمان نایاب صاحبہ زریاب صاحبہ اور زرناب صاحبہ کا کہنا ہے کہ محترم عمر شریف صاحب سے نات سنی جائے اے شاہ مقی و مدنی سید الورا ہماری آپ سے درخواست ہے کہ یہ نات بھی سنائیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ ایم ٹی اے پہ آپ کی پہلی نظم تھی کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی نظم پڑھ لیا جی پہلی نظم تو بہرحال دیار مغرب سے جانے والوں تھی تو یہ نظم بھی جیسے کہ وہ دیار مغرب نظم تھی اور یہ اے شاہ مقی اور اس کے علاوہ اور ٹوٹل چار نظمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاک سار کو یہاں سے لندن سے اس وقت میں انڈیا میں ہی تھا اس وقت ابھی یہ دو ہزار ایک کی بات ہے تو آئیں تھی اور ارشاد ہوا تھا کہ اچھے سٹوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے بزر یہ ایم ٹی اے یہ پیغام ملا تھا وہاں کے امیر صاحب کو تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ نظم جو ہے حضرت خلیف المسیر رحم اللہ کی اپنا لکھا ہوا کلام یہ بہت پیاری نات ہے تو اگر اس کے چند اشار اے شاہِ مکہِ امدنی سید البرہ اے شاہِ مکہِ امدنی سید البرہ تجھسا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلام در ہوں تیرا ہے اسیر اشق تیرا غلام در ہوں تیرا ہے اسیر اشق اے شاہِ مکہِ امدنی سید البرہ اے جان و جسم سو تیرے گلیوں پہ ہے نسار اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فیدہ تو وہ کیا میرا دل سے جگر تک اتر گیا میں وہ کیا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے میرے والے مصطفہ ہے سید البرہ اے میرے والے مصطفہ ہے سید البرہ اے کاش ہمیں سمجھتے نہ ظالم جدہ جدہ اے شاہِ مکہِ امدنی سید البرہ تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے شاہِ مکہِ امدنی سید البرہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت آواز میں آپ نے پڑا ہے اور عمر بھائی جی چاہتا ہے کہ یہ نات سنتے ہی چلے جائیں سنتے ہی چلے جائیں آپ کا بہت شکریہ مبارک صاحب اس پروگرام کے ذریعے میں سب سے پہلے تو ہمارے پیارے آقا محبوب امام حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں سلام اور دنیا جہاں کے تمام احمدیوں کی خدمت میں السلام علیکم اور جلسہ سالانہ قادیان مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ جی ناظرین آپ سب کو بھی بہت بہت جلسہ سالانہ قادیان مبارک ہو ایک بڑی تعداد میں آپ سب کی طرف سے ہمیں پیغامات مل رہے ہیں اور قادیان میں بھی بہت سے احباب جو ہیں ان کے بھی پیغامات مل رہے ہیں ہم شامل کرتے چلیں وابڈا ٹاؤن لاہور سے محترم منیر احمد کریم صاحب محترمہ مبارکہ نسل صاحبہ محترمہ طاہرہ صاحبہ محترمہ طیبہ صاحبہ اور محترمہ شمائلہ صاحبہ آپ کے پیغامات مل گئے ہیں روز الہائم سے محترمہ مغفورہ صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے سیال کوٹ میں محترمہ ہبا یعقوب صاحبہ محترم سحیب احمد دوگر صاحب محترم محمد یعقوب دوگر صاحب اور محترمہ رحمت النساء صاحبہ آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں اس وقت ہم چلتے ہیں آئرلینڈ میں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر علی عثمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعالیکم السلام ناصر علی صاحب الحمدللہ آپ سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آئرلینڈ میں موسم کیسا ہے موسم تو اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور تقریباً کیارہ ڈگری کے قریب ٹیمپریچر ہے موسم صاحب دیا ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب قادیان سے ہمیں تنویر ناصر صاحب نے اور محترمہ عروج ناصر صاحبہ نے فرمائش کی ہے کہ نظم خوشہ نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو اگر آپ ہمیں اس نظم کے چاند اشار سننے جی ضرور اس سے پہلے میں خاک سار حضور اقدس کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ اعز کرتا ہوں اور ایمٹی کی تمام ٹیم اور جماعت احمدی عالمگیر کو السلام علیکم ورحمت اللہ اور جلسہ سلانہ قادیان سب کو بہت بہت مبارک ہو چونکہ اس وقت قادیان میں جلسہ ہے اور میں جب قادیان میں تھا تو بہت اس میں اکثر میں شرکت کرتا تھا اور میں آج اس جلسے کو بہت مس کر رہا ہوں اس لیے یہ ایک خوشہ نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو یہ نظم بھی اسے سے تعلق رکھتی ہے یہ بہت ہی ایک خوبصورت کلام حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا کلام ہے دیار میں ہے دیئے آخر جماں میں رہتے ہو دیار میں ہے دیئے آخر جماں میں رہتے ہو قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم تم اس زمینِ کرامت نشاں میں رہتے ہو خوشہ نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہ بانی خدا نے بخشی ہے ادار کی نگہ بانی اسے کے حفظ اسے کی امام رہتے ہو خوشہ نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو فرشت ناز کریں جس کی پہرداری پر فرشت ناز کریں جس کی پہرداری پر ہم اس سے دور ہے تم اس مقام رہتے ہو ہم اس سے دور ہے تم اس مقام رہتے ہو خوشہ نصیب کے تم قادیاں میں رہتے ہو ماشاءاللہ جزاکاللہ حسن الجزا محترم ناصر علی عثمان صاحب بہت پیارا کلام آپ نے بہت خوبصورت آواز میں سنایا اور ہمیں یقین ہے کہ ناظرین کو یہ نظم بھی بہت اچھی لگی ہوگی چند ایک پیغامات بلکہ آج پیغامات بہت زیادہ ہیں محترم عزیز طاہر احمد صاحب لنڈن سے محترم عظمہ صادیہ صاحبہ محترم نادیہ صدف صاحبہ آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے قادیان سے محترم ناصر احمد صاحب محترم محترم صفیہ نصر صاحبہ محترم طیبہ قلصوم صاحبہ محترم دعود احمد ناصر صاحب آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں محترم رہیمہ خاتون صاحبہ محترم حالہ تنویر صاحبہ محترم عروج ناصر صاحبہ آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں عمد شریف صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام اور اپنے دوستوں سے اتنی دیر کے بعد مل گئے اور گیس کیجئے کہ اگلی ہم آپ کی ملاقات کن سے کروا رہے ہیں محترم مرتضی منان صاحب اور ناظرین ہم جرمنی جانا چاہیں گے جرمنی کے شہر بین شائم میں موجود ہیں محترم مرتضی منان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مربی صاحب آپ کو بھی جلسہ سالانہ قادیان بہت مبارک ہو محترم عطاول محسن صاحب اور محترم عطاول قدیر صاحب اور محترم عجمل احمد خان صاحب وہ فرمائش بجوائی ہے انہوں نے کہ ہم محترم مرتضی منان صاحب سے کہیں کہ وہ قادیاں کی رون یہ نظم ہم ویسے تو پروگرام میں سنتے رہتے ہیں آج ہم براہرہ سننا چاہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے مرسا میں انشاءاللہ ضرور سنادت ہوں تو اس سے پہلے کہ میں یہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کروں خاکسار کی طرف سے خاکسار کی فیملی اور خاکسار کی جماعتوں کی طرف سے بھی حضور انور عیدہ اللہ تعالی بن عزیز کو محبت بھرا سلام عرض ہے تو وہ نظم کچھ یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ قادیاں کی رون کے وہ قبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوے قادیاں رواں ہر ایک تیفلو مردو زن کشا کشا جوا جوا قدم قدم تھے زوفشا مسیح وقت کے نشان بڑھے چلو بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں وہ قادیاں کی رونکیں وہ کوبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں عجیب سا تھا سلسلہ بڑھا ہوا تھا حوصلہ رواں دوا تھا کافلا سمٹ رہا تھا فاصلا ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا مٹ رہی تھی نفرتیں بٹ رہی تھی برکتیں وہ قادیاں کی رونکیں وہ کوبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں مسیح وقت کی صدا زمن زمن پہنچ گئی شجر شجر پہنچ گئی کوہو دمن پہنچ گئی نفس نفس محک اٹھا چمن چمن پہنچ گئی سمر کا رنگ لائیں گی یہ وقت فینوں کی کونپلیں وہ قادیاں کی رونکیں وہ کوبکو محبتیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں آمین بہت شکریہ ابھی ہم یہ نظم وقادیاں کی رونکیں جو کہ محترم پروفیسر کرامت اللہ رائح صاحب کا کلام ہے سن رہے تھے محترم مرتضی منان صاحب سے براہ راست ہمیں یقین ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا اگر آپ بھی محترم عمر شریف صاحب سے محترم مرتضی صاحب سے محترم ناصر علی عثمان صاحب سے محترم مصور صاحب اور محترم مرتضی منان صاحب سے کوئی نظم سننا چاہتے ہوں آپ ہمیں ابھی ایمیل کیجئے نظم ایٹ ایم ٹی ای ڈاٹ ٹی وی پر اور اب ہم جا رہے ہیں آسٹریہ کے شہر ویانہ میں جہاں ہمارے بہت پیارے محترم مصور رحمت صاحب ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم مصور رحمت صاحب آپ کیسے ہیں اور آسٹریہ کا موسم کیسا ہے اس وقت الحمدللہ اللہ 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 کا خاص فضل و کرم ہے اور آسٹریہ میں جیسے عموماً یورپ میں اس وقت ٹھنڈا موسم ہے تو ویسے ہی ہے کل بارہل بڑے اچھا موسم تھا لیکن آج پھر تھنڈ وہ چاہ گئی ہے اچھا مصور صاحب بہت سے پیغامات ہمیں مل رہی ہیں اور ان میں خاص طور پر ملائشیا سے ہمارے دوست محترم صغیر احمد صاحب وہ آپ کو بھی تمام مہمانوں کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور انہوں نے فرمائش کی ہے کہ نظم دلوں میں پیار کی خوشبو اس کے دو تین اشار اور عشق میں میل ملاقات جلسے کے حوالے سے اس نظم کے چند اشار سنا دیں جی جزاکم اللہ باری صاحب خاک سار بھی اس سے پہلے کہ یہ نظم سنائے اپنی طرف سے اور تمام جماعت احمدی آسٹریہ کے جتنے بھی احباب ہیں ان کی طرف سے پیارے آقا کے خدمت میں محبت برہ السلام پیش کرنا چاہتا ہے اور تمام سننے والوں کے لئے السلام علیکم اور جیز السلام قادیان مبارک ہوں دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ اشق و وفا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ اشق و وفا رکھنا خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضہ ہے ہمیشہ جان و مال و آبرو اس پر فدا رکھنا امام وقت سے ایک رشتہ اشق و وفا رکھنا اشق میں مل ملاقات کے دن آئے ہیں پھر محبت کی تلسمات کے دن آئے ہیں اشق میں مل ملاقات کے دن آئے ہیں پھر محبت کی تلسمات کے دن آئے ہیں پھر آئے ہیں پھر آئے ہیں پھر آئے ہیں ان دنوں میں تو کوئی لمحہ بھی بے فیض نہیں ان دنوں میں تو کوئی لمحہ بھی بے فیض نہیں جذب کی راتیں ہیں جذبات کے دن آئے ہیں جذب کی راتیں ہیں جذبات کے دن آئے ہیں رنگ اور نور کی بارش میں نہانے نکلو رنگ اور نور کی بارش میں نہانے نکلو آسمانوں سے یہ برسات کے دن آئے ہیں پھر محبت کی تلسمات کے دن آئے ہیں اشق میں مل ملاقات کے دن آئے ہیں پھر محبت کی تلسمات کے دن آئے ہیں جذبات کے دن آئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب بہت پیارا کلام بہت پیاری آواز میں آپ نے سنایا جس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی ابھی بتائیے کہ انتخاب سہن ایمٹی انٹرنیشنل پر اس وقت براہ راست دیکھا سنا جا رہا ہے ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ نظمیں پڑھنے والے موجود ہیں اور ہم نظموں کے ساتھ ساتھ آج پروگرام میں ان سے یہ بھی پوچھنا جا رہے ہیں کہ ہمارے ان دوستوں نے کب نظم پڑھنی شروع کی اور نظم کے حوالے سے اور بھی ساری باتیں پوچھیں گے ایک اور بات بتاتے چلیں آج کا ہمارا پروگرام چونکہ حصوصی پروگرام ہے تو یہ مخصوص دورانیاں سے کچھ طویل ہوگا یہ ڈیر گھنٹے کے قریب ہمارا پروگرام ہوگا چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترمہ شمائلہ راغیب صاحبہ راغیب احمد صاحب آفیا محمود صاحبہ محمود احمد صاحب آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں مکرم محترم ملک محترمہ ناصرہ فیض صاحبہ دارو ذکر لاہور سے اور محترم فیض الحق صاحب آپ کا بہت پیارا پیغام مل گیا آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں اور جلسہ سالانہ قادیان کی مبارک بات دی ہے ناظرین ایک اور بات بتاتے چلیں آج انشاءاللہ والعزیز پروگرام میں بہت سے پیغامات ہمیں ملے دنیا بھر سے ویڈیو میسیجز جو اب آپ جلسہ سالانہ قادیان کی مبارک بات دے رہی ہیں وہ بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن پہلے ہم بات کریں گے محترم عمر شریف صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں عمر شریف صاحب ایک دفعہ بلکہ ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ کا ذکر ہے آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ نے بتایا کہ پیارے حضور ایدہ اللہ تعالی بن اصل عزیز کی بابرکت رہنمائی براہ راست آپ کو ملتی رہتی ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں اور ایک نظم کی فرمائش بھی ہے خاص طور پر روح کی لذت وہ اس کے بعد آپ نے سکتایا مارک صاحب اللہ تعالی کے فضل سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے میرے دوستوں کی بھی جو ابھی اس پروگرام میں شامل ہیں ہم لوگوں کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی رنگ میں خلفہ کی جو ہے اور موجودہ امام حضرت امیر المومنین کی طرف سے گائیڈنس مل جاتی ہیں کے طرز تو خاک سار کو بھی بہت الحمدللہ موقع اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں کہ ایک نظم میں انشاءاللہ بعد میں بعد کے لئے رکھ لی ہے ہی رضاِ ذاتِ باری اب رضاِ قادیاں اس کی طرز بھی حضور نے وہ ٹھیک کروائی تھی کس طرح سے ٹھیک کروائی تھی وہ نظم اس نظم سے پہلے میں انشاءاللہ بتانا چاہوں گا مبارک صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا خلیفہ وقت کی دعاوں کا کیونکہ جلسے سالانہ قادیان کا موقع ہے تو وہ وہ بھی جلسے سالانہ قادیان کا ہی موقع تھا کہ حضور انور کی دعا جو خلیفہ وقت کی دعا کس طرح کام کرتی ہے اس کا اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا بہت ایمان افروز ہے ہر احمدی کے ساتھ اللہ تعالی کی فضل سے ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں یہ دوہزار آٹھ جلسہ سالانہ قادیان کی بات ہے اس وقت انڈیا کے کچھ حالات بگڑنے کی وجہ سے وہ جلسہ سالانہ خلافہ جبلی کا قادیان کا جلسہ دوہزار آٹھ میں قادیان میں منقد نہیں ملتوی ہو گیا پھر وہ یہاں سے حضور انور نے دوہزار نو میں ستائیس مائی کو یہاں سے خطاب فرمایا تھا اس کا وہ جلسہ خلافہ جبلی جلسہ دوہزار آٹھ کا جلسہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے خاک سار کو اس میں نظم پڑھنے کی سعادت ملی مبارک صاحب این جلسے سے تین چار دن پہلے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا میں نے گلا بلکل ہی خراب ہو گیا میں نے حضور انور کی خدمت میں عرص کیا تو وہ حضور نے عزراہ شفقت فرمایا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو تو عزراہ شفقت حضور نے خاک سار کو ایکو نائٹ ون تھاؤزن کی دوائی جو ہے وہ اللہ الحمدللہ وہ بھیجوائی تو یہ میں کہنے کا وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی دعا کیسے کام کرتی ہے تو جلسے کا دن آیا میری آواز میرا گلا بلکل بیٹھا ہوا بات بھی نہیں نکل رہی تھی تو جلسے کا حضور نے آنونس فرمایا کہ عمر شریف کی نظم کے لیے بلائیا تو میں جیسے ہی پوڈیم پہ گیا ہوں بھائی صاحب اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو میں حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں اس وقت تک میں سٹیج پر بیٹھا ہوں اور میرا گلا جو ہے ایون بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھا جیسے ہی میں پوڈیم پہ نظم کے لیے گیا ہوں تو خلیفہ وقت کی دعا سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتوں کے ذریعے مدد فرمایا کہ مجھے لگا کہ مجھے کچھ بھی ہوا ہی نہیں ایک سو چار ڈگری بخار تھا مجھے اس دن فار نائٹ جو ہے تو وہ میں کھڑا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نظم وہ تھی وہ اس کا ایک شیر بھی سنا دیتا ہوں دو ہزار آٹھ خلافہ جوبلی جلسہ قادیان جو دو ہزار نو میں ایک قطیرہ اسے کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسے نے سریعہ بنا دیا مبارک صاحب یہ نظم میں پڑھا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا پڑھنے تک اور جیسے ہی میں پوڈیم سے اتر بیک سٹیج پر آکے دوبارہ بیٹھا ہوں تو میرا گلا پھر سے ویسا ہی خراب اور طبیعت ویسا ہی خراب ہوئی یہ موجزات تھا بہت ہی ایمان افروز واقعہ عمر صاحب آپ نے سنایا اور عمر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں محترم بہت سے پیغامات ہیں جن میں ایک ہے محترم رانہ سلطان احمد صاحب رب واسع وہ کہنے جی عمر شریف صاحب سے سنی جائے نظم روح کی لذب تو اس کے چندہ شاہر یہ چودری محمد علی مستر صاحب کا کلام ہے حمدیہ اور ناتیہ دونوں اس میں مکس ہے روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام روح کی لذت بن کر برسا بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسا ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح عزل تصنیف کیا ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح عزل تصنیف کیا برسا یعنی یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسا برسا تکا نام تُو چاہے تو آپ چھپا لے ستار کی چادر میں تُو چاہے تو آپ چھپا لے ستار کی چادر میں میرے فردے عمل کا میرا اور میرے حالات کا نام بھول گئے ہم سارے موسم یاد رہا برسا تکا نام یاد رہا برسا تکا نام سبحان اللہ عمر شریف صاحب بہت اچھا لگا مقرم محترم چوہدری محمد علی مستر صاحب کا کلام آپ نے بہت پیار بہت محبت بہت اچھا ہمیں سنایا جس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین آپ کے پیغامات بھی مل رہے ہیں اور اس وقت ہم دیکھنا چاہیں گے چند ایک ویڈیو میسیجز جو دنیا بھر سے ہمیں آپ کی طرف سے ملے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلسہ سالانہ کارڈیان مبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلسہ سالانہ کارڈیان مبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 عزاکاللہ امرو بھائی آپ نے وہ یاد دلایا یہ واقعہ کافی پرانی ہے نائنٹین نائنٹی ون کی جو جلسہ سلانہ یوکے اور ان دنوں اس زمانے میں اسلام آباد میں جلسہ ہوا کرتا تھا تو خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ تیارے حضور انہوں نے مجھے یاد کیا ایک پہلے دن کے جلسے کے بعد شام کو تو میں ان سے ملنے گیا ان کے گھر میں جہاں اسلام آباد میں ہے اور جب میں اندر گیا تو ایک کمرہ پھر دوسرا کمرہ پھر تیسرا کمرہ میں حضور موجود تھے تو آواز آ رہی تھی کہ اندر آ جاؤ تو میں پھر رک گیا سیکنڈ روم میں تو پھر آواز آئی گیا اور اندر آ جاؤ تو جب میں اندر داخل ہوا کمرے میں تو ایک لائٹ سی تھی جو دھیمی سی لائٹ تھی کمرے کے اندر اور حضور اپنے کرسے میں بیٹھے تھے اور میں جو ہی حضرت صاحب کے طرف دیکھا تو ایک عجیب سا ایک نور جو میں پہلے بھی حضور کو وقتاً فقتاً دیکھتا تھا لیکن ایک اور رنگ میں حضرت صاحب کی وہ نور نظر آیا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہمارے ساتھ اور دیگر ہمارے احمدی دوستوں کو بھی یہی احساس ہے موجودہ خلیفہ حضرت عمرو المومینین حضرت اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز جب ہم سرے ملنے جاتے ہیں تو وہ ایک نور ہمیشہ نظر آتا ہے تو جب میں داخل ہوا حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹھو اور ساتھ ہی وہ کچھ بادام وغیرہ انہوں نے پیش کیا کہ یہ لو بادام کھاؤ تو پھر پوچھا کہ وہ طرز تیار ہو گیا میں نے کہا جی حضور تیار ہے تو پھر حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے سناؤ یہ حضرت صاحب کی لکھی ہوئی کلام اور یہ مجھے پڑھنا تھا اور اس کے ایک دن پہلے حضرت صاحب نے وہ مجھے ڈکٹیٹ کروایا تھا لکھوایا تھا تو طرز بھی میں بنا رہا تھا اور بار بار حضرت صاحب کے پاس جا کے تو اس کی تیاری وغیرہ کر رہا تھا تو یہ وہ فائنل ٹرائل تھا تو جب حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سناؤ تو میں نے وہ سنایا جو میں نے تیار کیا تھا تو وہ ریکارمنٹ نہیں ہے لیکن بعد میں جو حضرت صاحب نے رہنمائی کی وہ طرز جو ہے ایم ٹی اے میں آئی ہے اور سارے دنیا کے پاس ہے تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ایک پورشن ہے اس کو اگر ہم چینج کریں تو کیسا ہے تو میں نے کہا جی حضور پھر وہ حضرت صاحب نے گا کے مجھے رہنمائی کی اور میں نے پھر ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کیا اور پھر اس کے بعد وہ پوری نظم شروع سے لے کے آخر تک حضرت صاحب میرے ساتھ گاتے رہے مت پڑھتے رہے اور یہ ملاقات میرے خیال سے 30 منٹس یا 40 منٹس کے قریب ہوگا تو ایک بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں تو میں وہ طرز آپ کو تھوڑی سے سنا دیتا ہوں جو میں نے تیار کی تھی اور اس کے بعد جو حضرت صاحب نے رہنمائی کی وہ بھی طرز میں آپ کو سنا دیتا ہوں نہ وہ تم بدلے نہ ہم تار ہمارے وہی نہ وہ تم بدلے نہ ہم تو یہاں پہ وہ ہمارے والا جو پورشن ہے صاحب نے کہا کہ یہ والا پورشن تھوڑا سا لمبا کیے جائے پھر انہوں نے گاہ کی مجھے رہنمائی کی تو یہ دم وہ نظم ایک خوبصورت انداز میں بدل گیا اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی اس کو پڑھنے میں گانے میں تو ایک عجیب ہی وہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی تو میں آپ کو دو شیر سنا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو فرمائشے اس پر آئیں گے نہ وہ تم بدلے نہ ہم تار ہمارے ہیں وہی فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی کبھی آکے دیکھو تو سہی بز میں جہاں میں کل تک جو تمہارے ہوا کرتے تھے جو تمہارے ہوا کرتے تھے تمہارے ہیں وہی نہ وہ تم بدلے نہ ہم تار ہمارے ہیں وہی جو نظم ہے فلق گیر ہے اب صدای خلافت ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں بہت ایمان افروز واقعہ سنایا اور اب ہمیں یہ نظم فلق گیر ہے اب صدای خلافت اس کے چند اشار ازاک اللہ یہ ساکیب زیروی صاحب کی کلام ہے ہی رفان اسلام ہر سنت جاری ہی رفان اسلام ہر سنت جاری فلق گیر ہے اب صدای خلافت زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے بقا عدل کی ہے بقا اے خلافت زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے بقا عدل کی ہے بقا اے خلافت ہی رفان اسلام ہر سنت جاری کسی کے لبوں پر کسائد جہاں کے کسی کے لبوں پر کسائد جہاں کے ہمارے لبوں پر کسی کے لبوں پر کسائد جہاں کے ہمارے لبوں پر کسی کے لبوں پر کسائد جہاں کے ہمارے لبوں پر سنا اے خلافت ہی رفان اسلام ہر سنت جاری رہے ہش تک وہ سنا ہاں اس کا جسے اپنا جلوہ دکھائے خلافت رہے ہش تک وہ سنا ہاں اس کا جسے اپنا جلوہ دکھائے خلافت ہی رفان اسلام ہر سنت جاری خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا اسے رکھ سلامت خدا اے خلافت خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا اسے رکھ سلامت خدا اے خلافت ہی رفان اسلام ہر سنت جاری فلک گیر ہے اب صدا اے خلافت ہی رفان اسلام ہر سنت جاری بہت شکریہ مقرم محترم اسمت اللہ صاحب ہم آپ کی بہت شکر گزار ہیں اتنے پیارے ایمان افروز واقعات بھی آپ نے ہمیں سنائے اور اتنی پیاری نظم بھی آپ نے ہمیں سنوائی اب تھوڑی دیر کے بعد ہم جائیں گے محترم مصور احمد صاحب کے ساتھ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں آئیے دنیا بھر میں ناظرین جو ہیں وہ انتخاب سخن اور جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاکسار عیسیٰ کرلی خان جماعت احمدیہ کے رنگ صبح وریسہ سے دنیا کے تمام احمدیہ و بھائیوں کو جلسہ سالانہ قادیان بہت بہت مبارک ہو اللہ فارال حتت فر نان احمدیہ زنداباد جلسہ سالانہ قادیان زنداباد موسیقی 2021 بہت شکریہ اور اس کے بعد عمر شیخ صاحب ہم میں جانا ہے محترم مصور احمد صاحب کے پاس جو کہ ویانہ میں موجود ہیں محترم مصور احمد صاحب آپ کے لئے بھی بہت سی فرمائشیں ہم تک پہنچ رہی ہیں خاص طور پر محترم میر نصیم الرشید صاحب محترم شوقت شوقین صاحب محترم ڈاکٹر عبدالباری ملک صاحب اور محترمہ سائدہ اور روج صاحبہ آپ سب کا کہنا ہے کہ مصور احمد صاحب سے نظم سنی جائے ہر چار سو ہے شہرہ ہوا قادیان کا اور اس سے پہلے مصور صاحب ہمیں مختصر طور پر یہ بتائیے گا پیارے حضور کی موجودگی میں آپ نے پہلی دفعہ کون سی نظم کب پڑی تھی اور اس وقت آپ کے کیا عجز بات تھے محس صاحب ایک دلچسپ واقعہ جو آپ دو ہزار دس میں پیارے آقا کی موجودگی میں جلسہ سلانہ جرمنی کی موقع پر خاک سار کو پہلی دفعہ جلسہ کی موقع پر نظم پڑھنے کی سہادت حاصب ہوئی لیکن بچپن کا ایک واقعہ ہے جو حضرت علیفت و مسیر رابر رحم اللہ کی موجودگی میں خاک سار کو ایک دفعہ اردو کلاس میں انیس سو ستانوے کی غالباً بات ہے تب ہم پاکستان سے نئے نئے آئے تھے جرمنی شفٹ ہوئے تھے تو میرے والد صاحب چونکہ مربع سلسلہ ہیں تو پھر یہاں سے ایک کلاس گئی تھی حضور کے پاس لندن اور اس میں بھی خاک سار کو نظم پڑھنے کا موقع ملا تو دلچسپ اس لحاظ سے ہے کہ جب خاک سار نے حضور نے جب پوچھا بچوں سے کہ نظم کس کو آتی نظم کس نے سنانی تو خاک سار نے بھی کھڑا کر دیا پھر حضور نے اٹھا کے خاک سار سے پوچھا کہ گانا آتا ہے تو خاک سار نے خاک سار پریشان ہو گیا خاک سار نے ایسے سر ہلا کر انکار کر دیا پھر حضور بڑا مسکرائے حضور پوچھتے نظم پڑھنے آتی ہے میں نے کہا جی تو حضور کا حضور کی مراد یہی تھی کہ آواز ٹھیک ہے نظم پڑھتے ہو تو بہرحال میں نے پھر حضور نے کہا سناو تو پھر خاک سار نے قرآن سب سے اچھا قرآن سب سے پیارا نظم ابھی شروع ہی کی تھی تو حضور بڑا مسکرائے اور حضور نے محسوس کر لیا کہ اس کی آواز اچھی نہیں ہے تو حضور نے مجھے بٹھا دیا حضور نے کہا بیٹھ جو گول مٹول اس وقت میں جو گول مٹول چاہتا اور بعد میں اور زیادہ ہو گیا تو حضور کی جو نظر ہے وہ اور حضور کی جو مو سے نکلیوی بات جو ہے وہ پوری ہوتی ہے ہم سب اس کا جو ہے وہ امان رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حضور کی ایک نظر ہی تھی جو خاک سار نے پھر مجھے مزید ترقی دی اس لحاظ سے اور اس سے ملتا ہوتا واقعہ خاک سار شیئر کرنا چاہتا ہے جب غالباً دوہزار چھے کا واقعہ ہے جب موجودہ حضور کے ساتھ ایک پکنک میں ایک سیٹنگ تھی مربیان جنرنی میں حضور تشریف لائے تھے مربیان کی فیملی کے ساتھ حضور کی ایک پکنک تھی تو اس میں حضور انور جب چائے وغیرہ پی کر اٹھے وہاں سے اپنی جگہ سے تو خاک سار چونکہ بالکل قریب ہی بیٹھا ہوا تھا آگے ٹیبل پر تو وہاں پہ میں نے دیکھ لیا کہ حضور اٹھ کے تشریف لے گئے ہیں تو جلدی سے جا کر میں نے پھر حضور کا جو کپ تھا جس میں حضور نے چائے تھوڑی سی بچی ہوئی تھی تو وہ خاک سار نے جا کر گھونٹ پی لیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی میں سمجھتا ہوں اور حضور انور کی خلافت کی برکت ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید نکھار پیدا کیا آواز میں اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ اور ایم ٹی اے پر نظم پڑھنے کی توفیق مجھ رہی ہے اور اب ہم ماری درخواست ہے کہ نظم ہر چار سوہ شہرہ ہوا قادیان کا اس کے تین چار اشارہ کا سوہ کلام ہے حضرت مسلم مول رضی اللہ علیہ وسلم کا ہر چار سوہ شہرہ ہوا قادیان کا ہر چار سوہ شہرہ ہوا قادیان کا مسکن ہے جو کہ میں دیئے آخر زمان کا مسکن ہے جو کہ میں دیئے آخر زمان کا آئیں گے اب مسیح دوبارہ زمین پہ کیوں آئیں گے اب مسیح دوبارہ زمین پہ کیوں نظارہ بھا گیا ہے انہیں آسمان کا نظارہ بھا گیا ہے انہیں آسمان کا تم امت محمد خیر الرسل سے ہو تم امت محمد خیر الرسل سے ہو ہے لطف و فضل تم پہ اسی مہربان کا جس نے خدا کے پاس سے آنا تھا آ چکا لو آ کے بوسا سنگے درِ آستان کا مسکن ہے جو کہ میں دیئے آخر زمان کا بہت شکریہ محترم مصور احمد صاحب بہت پیارا کلام ہمیشہ کی طرح بہت پیاری آواز میں آپ نے ہمیں سنایا ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین ایک مرتبہ آپ آئیے پھر دیکھتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں ویورز ہیں وہ اپنے پیغامات میں کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مبارک احمد لندن سے جلسہ سلانہ کادیان آپ کو بہت بہت مبارک ہو دو اشار امت الباری ناصر صاحبہ جو امریکہ سے ہیں ان کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا مہمان مسی کے ہیں خدا کے حبیب ہیں مہمان میں زبان سبی خوش نصیب ہیں ایک عالم سرور میں کٹتے ہیں رات دن دنیا سے دور ہٹ کے خدا کے قریب ہیں مہمان مسی کے ہیں خدا کے حبیب ہیں مہمان میں زبان سبی خوش نصیب ہیں جزاک اللہ حسن الجزا بہت شکریہ اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی ای انٹرنیشنل پر انتخاب سخن کی یہ کا یہ خصوصی پروگرام جو کہ جلسہ سلانہ کادیان کے حوالے سے ہے اور اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بروز اتوار آپ نے کیا کرنا ہے یوکے وقت کے مطابق دس بجے آپ پروگرام ایم ٹی ای دیکھنا شروع کرنے اور کیونکہ وہاں پہ جلسے کی کاروائی شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ العزیز یوکے وقت کے مطابق صبح دس بجے سڑے دس بجے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن اسلعزیز اختتامی خطاب فرمائیں گے جو کہ براہ راست آپ ایم ٹی ای پر دیکھ اور سن سکیں گے اس وقت ہم چلتے ہیں جرمنی میں جہاں پہ ہمارے ساتھ محترم مرتضی منان سہا موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مربی صاحب یہ فرمائیے پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو بڑا میں مزہ آرہے لطفان دوز ہو رہا ہوں مربی صاحب ایک نظم کی بھی فرمائی شیخ خاص طور پر محترم فیض الحق صاحب نے دارالذکر لاہور سے اور محترم ملک انوار الحق صاحب نے کہا اور محترمہ سادیہ صاحبہ نے کہ نظم تیری سب دعائیں قبول ہوں جو کہ نئے سال کے حوالے سے ہے یہ نظم آپ سے سننی ہے اور مربی صاحب آپ بھی ہمیں یہ بتائیے سب سے پہلے پیارے حضور کی موجودگی میں آپ نے کب نظم پڑی تھی جی مربی صاحب جس طرح مصور بھائی نے بات اپنا واقعہ بیان کیا نا کہ خلیفہ رابر رحمت اللہ کے دور میں ستانوے میں غالباً بتا رہے تھے کہ ان کو موقع ملا اسی طرح خاکسار کو بھی ستانوے یا چھانوے کی بات ہے موقع ملا اچھا میں ایک اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے سنا کہ ہمارے بھائیوں نے یہ بات بیان کی کہ کس طرح حضور انوار ایدول اللہ تعالی بن عزیز رہنمائی فرماتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک مکمل رہنمائی ہے نا یعنی کہ خدتالہ کی طرف سے وہ رہنمائی ہے خدتالہ نے اس اپنے پیارے کو ببرکت ایک وجود بنایا ہوا ہے یعنی کہ وہ جو بولتا ہے وہ اصل میں خدا بول رہا ہوتا ہے وہ جو سوچتا ہے خدا سوچ رہا ہوتا ہے خدا کی سوچ ہوتی ہے وہ یعنی کہ خدا کی توقعات کے مطابق تو ایک میں اختصار کے ساتھ آپ کی اجارت ہو تو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الہام ہے نا کہ انت شیخ المسیح اللہی لا يدعو وقتو یعنی کہ تو وہ بزرگ مسیح ہے جس کا وقت نہیں ضائع ہوگا میں وقت نہیں ضائع کروں گا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کی وقت کی حفاظت ہوگی اچھا بات یوں ہوئی کہ ہمیں یہ سعادت ملی کہ ملاقات حضرت صاحب سے کرنے کے لئے جائیں تو میری فیملی میرے والدین اور بہن بھائی جو ہیں وہ گھر سے نکل چکے تھے میرے نا دل میں ایک خیال آیا پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ جو کلام محمود جو حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ کی نظم ہے نا کہ تیرے بندے اے خدا وہ میں دیکھوں کہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے میں اندر آیا گھر میں واپس میں نے کھولی کتاب وہ کلام محمود اور میں ڈھوننا شروع کر دیا میں نے نا انڈیکس میں تو وہ مجھے ملی نہیں تو میں نے جب درمیان سے کھولنا شروع کی نظم کو ڈھوننی شروع کی تو وہاں پہ جو صفحہ نمبر تھا وہ میں نے پھر دیکھا تو انڈیکس میں تو وہ شروع کیونکہ مر رہا ہے بھوک کی شدت سے بیچارہ مریض نظم شروع اس طرح ہوتی ہے اس لئے انڈیکس میں بھی وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا مر رہا ہے بھوک کی شدت سے بیچارہ غریب ٹھیک ہے میں نے یاد رکھا چلا گیا جب ملاقات میں ہم حضور انور یاد اللہ تعالی بن عزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ٹھیک ہے حضر صاحب نے جو بھی رہنمائی فرمانی تھی فرمائی باتیں بات چیت ہوئی تو جب ہم جانے لگے تو حضر صاحب نے فرمایا ایک منٹ ٹھہرو وہ تیرے بندے اے خدا کلامِ محمود میں کہاں ہیں تو اکدم میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اب میں جو پہلے یہ سوال میرے ذہن میں آئے تھا کہ کہیں سے یہ یا کہاں سے یہ خیال آگیا میرے دل میں اس وقت مجھے یہ بات پتا چلی کہ یہ جو الہام ہے نا حضر مسلم صاحب کا وہ اپنے ظاہری بات ہے خلیفہ وقت کے وجود میں بھی وہ پورا ہوتا ہمیں دکھتا ہے تو وہ مجھے تو سمجھ آگئی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے والدین کو بھی بتاؤں بہن بھائیوں کو بتاؤں حضر صاحب کی خدمت میں بھی یہ بات پیش کروں کہ اس طرح ہوا ہے حضر صاحب کی برکت سے اس ناچیز کے دل میں خدا تعالی نے ڈال دی بات نا تو وہ میں نے کچھ سیکنڈ لگائے وہ کھول دی صفحہ نمبر بھی پتا تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور انور کا جو بھی فیل ہوتا ہے وہ اللہ تعالی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس میں مکمل طور پر برکت ڈالتا ہے تو یہ ایک اختصار کے ساتھ میں نے کوش کیے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں آگے جو نظم ہے تیری سب دعائیں قبول ہوں وہ بڑی اچھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ نئے سال کے حوالے سے بھی یہ نظم جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی مناسب ہے کیونکہ حضور انور نے بھی فرمایا کہ جو بھی نیا سال ہو سالگرہ ہو ہم مناتے ہیں کس طرح مناتے ہیں دعا کے ساتھ مناتے ہیں تو نظم پیش کرتا ہوں تیری سب دعائیں قبول ہوں یہ دعا میری نئے سال میں تیری سب دعائیں قبول ہوں تجھے مڑ کے دیکھیں گلاب بھی تجھے چاہتے وہ نصیب ہوں کرے رشک تجھے پہ یہ آسمان تجھے ریفتیں وہ نصیب ہوں رہے روشنی سے دھلا ہوا تیرا راستہ تیری رہا گزر تیری بات بات ہو کامرہ تیرا خواب خواب ہو باسم تجھے مڑ کے دیکھیں گلاب بھی تجھے چاہتے وہ نصیب ہوں کرے رشک تجھے پہ یہ آسمان تجھے ریفتیں وہ نصیب ہوں تجھے جہاں رہے وہ بہشت ہو تجھے دھر چلے وہاں پھول ہو ہے دعا میری نئے سال میں تیری سب دعائیں قبول ہو تیری سب دعائیں قبول ہو ماشاءاللہ دے محترم زمان احمد صاحب زباری صدف صاحب آپ نے بھی پیغام بھیجو آیا محترم مقبول احمد صاحب عرب سے ایک ملک ہے وہاں سے محترم سمین امو بشر صاحب محترم بشر جوید صاحب آپ سب کی فرمائش ہے کہ ناصر علی عثمان صاحب سے کہا جائے کہ نظم اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا اس لیے آئیے چلتے ہیں آئرلینڈ بات کرتے ہیں محترم ناصر علی صاحب سے ناصر علی صاحب ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور سارے کہہ رہے ہیں جی کہ ناصر علی عثمان صاحب ہوں اور یہ نظم نہ سنی جائے اپنے دیس میں اپنی بستی میں اپنا بھی تو ایک گھر تھا یہ کیسے ممکن ہے یہ نظم بھی سنائی اور کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی مختصر طور پر ہمیں سنائی جی اسلام علیکم ضرور میں اس نظم سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جب حضور کے موجودگی میں انیس سو اکینوے کے قادیان کے سالہ جلسہ سالہ قادیان میں یہ مجھے حضرت خلیفہ مسیر عابر کی موجودگی میں پڑھنے کی سعادت ملی اور حضور نے اس نظم کو بہت ہی خوشی کی بات ہے اور یہ نظم جو ہے مجھے میرے لئے بہت یادی ہیں اس نظم میں تو اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا تو یہ نظم جو کہ حضور نے جلسہ سرانہ قادیان کے ہی اسی موقع پر لکھی تھی اور الحمدللہ یہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا دیس بدیس لیے پھرتا ہوں دیس بدیس لیے پھرتا ہوں اپنے دل میں اس کی کتھائے میرے من میں آن بسی ہے تن من دھن جس کے اندر تھا میرے من میں آن بسی ہے تن من دھن جس کے اندر تھا اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی دو گھر تھا سادا اور غریب تھے جنتا لیکن میں ایک نصیب تھے جنتا سادا اور غریب تھے جنتا لیکن نیک نصیب تھے جنتا فیض رسان عجیب تھے جنتا ہر بندہ بندہ پرور تھا سادا فیض رسان عجیب تھی جنتا ہر بندہ بندہ پرور تھا سچے لوگ تھے سچی بہستی کرموں والی اچی بہستی جو پوچھا تھا نیچا بھی تھا عرش نشی تھا خاک بسر تھا جو پوچھا تھا نیچا بھی تھا خاک عرش نشی تھا خاک بسر تھا اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا ایک اپنا بھی تو گھر تھا جزا اللہ جزا اللہ محترم ناصر علی عثمان صاحب بہت اچھا لگا آپ سے یہ نظر براہ رات سن کے ناظرین دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات مل رہے ہیں کہ ہمارا نام لے کے پیار حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے عزرہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وآل اکم السلام کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وآل اکم السلام ورحمت اللہ وبرکات دم سے ہی ہیں آپ کی دعائیں ہیں آپ کی رہنمائی ہیں کہ ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ فضلوں کے نظارے دیکھتے ہیں محترم عمر شریف صاحب ایک آپ اس وقت بہت سے ناظرین آپ کو دیکھ رہی ہیں جو نئی نظم پڑھنے والے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری آواز میں بھی نظم ایم ٹی اے پہ آئیں وہ کیا کریں پریکٹس کریں دعا کریں یا کوئی ایسا طریقہ ہے کیونکہ میں سچ بات بتاتا چلوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے خاص طور پہ اور ہماری انتخاب سوہن کی ٹیم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ ہماری آواز میں نظم کیوں نہیں لیتے حالانکہ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ نئے سے نئے لوگ آئیں لیکن جو یہاں پہ منتخب کرنے والی کمیٹی ہے بہرحال ان کا اپنا ایک میار ہے کہ نظم جو ہے وہ انتخاب سخن میں موجود نظموں کے میار کے مطابق ہی ہو تو کچھ نصیحت کیجئے کچھ راز بتائیے کیسے جو اور لوگ ہیں وہ بھی ان کی آوازیں بھی امٹی اے پہ آسکتے جزاک اللہ بارک صاحب میں کیا نصیحت کروں میں صرف گزارش کر سکتا ہوں آجزانہ تو اصل یہ ہے کہ جو نظمیں پڑھنے والے ہیں وہ چاہے نئے ہوں یا پرانے ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکسٹ ہے مطلب جس جو اگر غم کا ہے تو اس کے غم کی طرز بنائیں یا خوشی کی ہے تو اس کو غمگین نہ کیا جائے اس کو خوشی میں رکھا جائے تو سب سے پہلے تو دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی آپ کو طرزیں بھی ملتی ہیں اور یہ ہمارے پڑھنے والے بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا ان کے ساتھ بھی مبارک اکثر رات میں دو دو تین تین بجے اچانک آنکھ کھلتی ہے اور ایک نظم کی طرز آ جاتی ہے اس وقت تو موبائل میں وہ فیسلیٹی ہے جب یہ پہلے میں واک من ہمیشہ اپنے سرحانے رکھ سوتا تھا وائس ریکارڈر تو اس میں ریکارڈ کر لیتے تھے طرزیں وغیرہ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ نظمیں کس طرح سے وہ پڑھیں وہ کوشش کرتے رہیں اللہ کے فضل سے اب جماعت میں الحمدلللہ ایک یہ انتخاب سخن جو ہے یہ بہت بڑا پلیٹفارم ہے نئے نے آپ بھی میں دیکھتا ہوں پروگرام کے نئے نئے لوگوں کو انٹریوز ان کی آواز میں نظمیں الحمدلللہ ماشاءاللہ بہت پیاری چلاتے رہتے ہیں تو اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کامپیٹیشنز بھی ایم ٹی اے کرواتا ہے ہم نے پروگرام کے خطام پہ محترم عمر شریف صاحب سے نظم حیر حضائی ذات باری آپ سے سننی ہے مجھے کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اتنے بھی ہمارے نظمیں پڑھنے والے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ان کا ایک ایک شیر سن لیا جائے تو عمر شریف صاحب ہم اس سوالے سے سب سے پہلے جانا چاہیں گے محترم عصمت اللہ صاحب عصمت اللہ صاحب کوئی ایک شیر اپنا پسندیدہ ہمیں سنا دیجئے رزاک اللہ پیارے حضور عید اللہ بن نصر عزیز کے ساتھ اتنی سعادت ملی ہے اور حضرت صاحب کے لیے بہت سارے نظمیں میں نے ریکارڈ کی ہیں ان میں سے ایک حضور کو یاد کرتے میں سنا سنا تا ہوں عبد العلیم صاحب کی اکلام ہے ایک خواب ہے اور مستقل ہے ایک خواب ہے اور مستقل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے وہ رنگ ہے نور ہے کہ خوش دیکھو دیکھو تو وہ کس قدر سجل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے وہ میرا دل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور عصمت اللہ صاحب کا شکری ادا کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں آسٹریہ میں محترم مصور رحمت صاحب السلام علیکم اپنی پسند کا کوئی ایک شیر ہمیں سنا دیجی ہر ایک دکھ میں جائے اما ہے خلافت کڑی دھوپ میں سائے باہ خلافت سدائے مسیح زمان خلافت دوائے دلے بے قسا ہے خلافت صداقت کا زندہ نشا ہے خلافت ہر ایک دکھ ہر ایک دکھ میں جائے اما ہے خلافت کڑی دھوپ میں سائے باہ خلافت بہت شکریہ محترم مصور رحمت صاحب اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان مہمانوں کو کیسے کیسی قابلیت سے نوازہ ہوا ہے کہ ایک مختصر سے نوٹس پہ بھی آپ جی محترم مرتضی منان صاحب السلام علیکم ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اپنی پسند کا کوئی ایک دو شیر سنا دیجی مرتبہ مرتبہ اللہ شکل سے بناتا ہے دلوں پہ مہور اطاعت وہی لگاتا ہے وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اب ہم محترم ناصر علی عثمان صاحب سے درخواست کریں گے کہ اپنی پسند کا ایک شعر ایک دو شعر سنا دیں اور اس کے بعد ہم محترم عمر شریف صاحب کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں ٹھیک ہے تم اصل ہو یا خواب ہو تم کون ہو تم مہر ہو جو آنکھ بھی دیکھے تمہیں سر سبز ہو تم اس قدر شاداب ہو تم کون ہو جزاک اللہ شکریہ بہت شکریہ اور محترم عمر شریف صاحب ہماری خواہش تو تھی کہ آپ سے زیادہ سنتے لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام ختم ہونے میں ایک منٹ ہے ہے رضائی ذاتِ باری یہ ہے رضائی ذاتِ باری اب رضائی قادیا یا ساری ساری نظم حضور انور نے اس کی طرز بھی رہنمائی فرمائی تھی اس کا جو آخری شعر ہے وہ حضور نے کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے یہ بتایا تھا وہ آخری شعر میں سنا دیتا ہوں جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا یاد کر لے نہ ہمیں اہلِ وفائے قادیا یاد کر لے نہ ہمیں یاد کر لے نہ ہمیں بہت شکریہ عمر شریف صاحب بہت پیارا کرام اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے تمام مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں تمام ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں آپ سب کو جلسہ سالانا قادیان بہت بہت مبارک ہو کل انشاءاللہ اللہ العزیز یوکے کے وقت کے مطابق ساڑھے دس بجی حضرت امیر المومنین ایادہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن